اسلام علیکم میں ہوں رابیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کیچن ویڈ رابیہ آج میں لے کے آئیے آپ کے لئے بلیک چینل کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزک اور لاجواب سے بنکے ریڈی ہوں گے اور اتنی زیادہ گرمی ہے ہم اس کو پندر سے بیس منٹ کے اندر اندر ریڈی کریں گے اس کو آپ وائٹ چاولوں کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ کھانے میں بہت زیادہ لاجواب ہوتے ہیں چلیں چلتے ہیں اپنے کیچن میں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس مزید آسی ریسپی کو چلیں یہاں پہ میں نے ایک پریشر لے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک پریشر لے لیا ہے سب سے پہلے میں پیاز شامل کر دوں گی دو لارڈ سائٹ کے مرے پاس پیاز سے جو میں نے شامل کر دی ہے تین سے جار ری جو میں اسی شامل کر دوں گی اور چھے سے ساتھ لسن کے جوے تھے جو میں نے سابر شامل کر دی ہیں چنے شامل کر دیا چنے میں نے اوور نائٹ کے لئے بھی گوئے ہوئے تھے ہاں وہاں ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر نمک کر شامل کر دوں گی ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر ہلتی پوڈر شامل کر دوں گی ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر لال مچ کا پوڈر شامل کر دوں گی اور اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے میں نے اس میں تقریباً ڈیڑھ مگ پانی کا شامل کیا تھا آپ اپنے چنوں کے حصے سے دیکھ لیجئے گا اتنا پانی شامل کر دیئے گا پندر منٹ کے لئے میں نے اس کو پریشر لگا دیا تھا اب اس کا پریشر کھوڑ لیتے ہیں اور اس کو کسی اور بطر میں نکال لیتے ہیں ان کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کی پانس سے دس منٹ اچھی طرح بنائی کرنی ہے جو آپ کو ہلکا ہلکا پانی نظر آ رہا ہے وہ بھی آپ نے ڈرائی کر لینا ہے اچھی طرح اس کی بنائی کر لینا ہے آپ کے پانس سے دس منٹ اچھی طرح بنائی کریں گے اب اب یہ آپ کی بات ہیں کہ میں نے میں میں اس میں票 علی کر کیا اس نے nuit میں بنائی کیاتا اب میں نے یہ آئل میں نے شامل کر دوں گئی میں نے کھانا بنائے والا چمچ ہے تقریبا وہ ایک آئل کا شامل کر دیا آئل اس کے پانچ marks اچھی طرح بنائی کرنی ہوں یہاں پر اس کو بنائی کرتے ہیں یا میں پانچ کے ان کا پانی پانی کے دیکھیں آئل ہمارا سیپڈٹ ہے جب بھی آپ چنوں کی بنائی کریں ان کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے جتنے اچھے طریقے سے آپ ان کی بنائی کریں گے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اب اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے جتنا آپ کو شوربہ رکھنا ہو آپ اتنا پانی شامل کر دیجئے گا میں نے تقریباً اس کے اندر دو گلاس پانی کے شامل کیے تھے اب اس کو پانس سے دس منٹ کے لئے دم لگا دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر پکنے لگ گیا اور اس کے پر آئل بھی آ چکا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت ہی مزے کے بن کے ریڈی ہوئے تھے آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کریے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرح فائنل لک آپ نے اس کی میس نہیں کرنی اگر اس ٹیج پہ آپ کو میری ویڈیو ذرا سی اچھی لگ دیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سکرائب کر دیں بیل نوٹفیکشن کو لازمی پریس کریے گا اس سے آنے بالی میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا آپ اس کو وائل چاولوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا چپاتی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اس کے پر تھوڑا سارا دنیا کا آنش کرتے ہیں میں نے یہاں پر اس کو وائل چاولوں کے ساتھ سرف کیا تھا اور یہ بہت ہی مزے کے اور لا جواب سے بن کے ریڈی ہوئے تھے آپ مجھے ایک مرس کر کے بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو کی شیئر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اس کو میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہاں پر اس کو وائل چاولوں کے ساتھ سرف کیا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت ہی مزے کے اور یمی سے بن کے ریڈی ہوئے تھے یہاں پر یہ میں نے ٹیسٹ کیے تھے ان کا ٹیسٹ بہلا جواب تھا دس سے پندہ سے بیس منٹ کے اندر ہمارے چنے ریڈی ہو گئے آپ جب بھی چنے بنائیں ان کو فل نائٹ کے لئے بھگو کے رکھ دیں پھر یہ اچھی طرح سے گل جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد کیے گا اللہ حافظ ٹک کیا ٹینکس فور ورچنگ بائی بائی